آیت سواگار میں پتکاروں سے بات کرتے ہوئے زلے کے پرواری مندری درم پال سنگھ نے کہا کہ وکاس اور سرچہ لوگوں کی مخت پر اتھمکتا ہے اس کے لئے سبھی ادھیکاریوں کو نردیش دیئے گیا ہے کہ کرشیدیش کی اردھ ویوستہ ہے اس لئے کسانوں کو اچھا خاد بیچ سچائی کی ویوستہ ہونی چاہیے کسانوں کا دھان اچھت مول میں سرکار خریدنے کا کام کر رہی ہے جس سے کسان سمپن ہو سکے ہیں پرواری مندری نے کہا کہ سڑکوں کو گڑھا مکت کرا دیا گیا ہے اسی کے ساتھ ادھیکاریوں کو نردیش دیت کیا گیا ہے کہ سرکار کی یوجناؤں کو ایمانداری پوروک جنتہ تک پہنچانے کا کام کریں گورک پور نیس سے بات کرتے ہوئے پرواری مندری درم پال سنگھ نے کہا جنپد گورک پور کے سمکشا بیٹھک تھی سمکشا میں دو بندوں مہتپونڈ ہنسے لیے گئے نمبر ایک بکاس اور نمبر دوسرک شا کسی بھی کلیانکاری سرکار کی یہ دو مہتپونڈ بیوستائیں ہوتی ہیں وہ جنتہ کا بکاس کریں اور سبی کو سرکشا بیوستہ اپلبد کرا دے اس بیٹھک میں جلہ دکاری اور سمبندی سبی بیغاؤں کے ادھیکاری ایس ایس پی اپستیت رہے اور ہمارے پاس میں میں سنگیتہ یادب یہاں مانی بیدائک ہیں پرمک روپ سے سب سے پہلے میں نے یہاں کسانوں کے سمبند میں کیونکہ کرسی اس دیش کی ارث بیوستہ ہے کرسی پروابط ہوتی ہے تو ارث بیوستہ پروابط ہوتی ہے اور جی ڈی پی نہ اپنے کا پیمانہ کرسی ہی ہوتی ہے تو کسانوں کو اچھا خاد بیج کے ساتھ ساتھ اچھی سچائی کی بیوستہ ہو اس پر چرچہ کیے اور کسان کا دھان ٹھیک سے اس کا خریدہ جائے سرکار دوارہ گھوست مول اس کو ملے تو جنپد گورکپور میں پچھلے بار جب میں آیا تھا میں نے سوہم سہی جنبہ میں ایک دھان کی رہے کی اندر کا نیرکشن کیا گیا کیا تھا اور اس سوال سرکار کو یہاں چورانبے اٹھانبے ہجار چار سو میٹرک ٹن دھان کی خرید کرنی تھی ابھی سہیتالہ ہجار میٹرک ٹن دھان خریدہ گیا ہے اور یہ دھان ابھی بھی جلادکاری سے کہا ہے لگ کر کسان کو کوئی سمسیاں نہیں ہے اور یہ لکش پورا کر لیں گے فروری تک دھان کسان کا خریدہ جائے گا یہاں ایک سب سے بڑا کام جو مانی پردان منتری نریندر مودی جی کی اچھا ہے کوئی بھی گریب علاج کے بینا تڑپ تڑپ کر نہ مرے آئسمان بھارت یوجنا کا لاب اس کو ملے پانچ لاکھ روپے تک کا اپچار اس کا پھری ہو تو گورفپور میں ابھی ایک لاکھ ستاسی ہزار کارڈ اپچار کے لیے گریبوں کو بانٹ دیے گئے ہیں سواست کی دریشتی سے بیوستہیں چاکچو بند کر لی گئی ہیں بیدھت کی بیوستہ بھی ٹھیک ہے گاؤں میں اٹھارے گھنٹے بجلی مل رہی ہیں سہر کو چوہویز گھنٹے بجلی مل رہی ہیں اور گڑھا مکتی کا کام بھی پورا کرا دیا گیا ہے سیس نرمان کارے نمینی کن اتیاد کی رہے گئے ہیں سردی آنے کے کان سے گڑھا مکتا پروابط ہوگی اس بجے سے ابھی کام رکبہ دیا ہے پندرہ فروری سے یہ کام پرارم کر دیا جائے گا اور یہ مارچ تک اس کو پورا کر لینے کے نردیش دیئے ہیں تو اس طریقے سے امیر تیوہم اسمار شٹی یوچنا کے انترگت کام اور گورکپور میں ساپ سفائی رہے اس بیوستہ پر پورا دھیان دینے کا کام کیا گیا ہے ساتھ ہی ٹرافک کی بیوستہیں خراب رہتی تھیں اور آج ایس ایس پی گورکپور کے ساتھ بیٹھ کر چرچہ ہو گئی ہے جہاں سمبیدن سری چھیترہ ہے وہاں پر اور جہاں جیادہ جمع بارہ رہتا ہے وہاں پر پوری طریقے سے ٹرافک کا پربند کر دیا جائے گا جام نہیں رہے گا اور آم ناغرک سرکشت رہے ماں وین بیٹی نشنت ہو کر اپنے گنتب تک پہنچے پولیس چاکچوبند رہے گی اور آئنٹی رومیو اور یہ سب کا پورا جھان رکھا گیا ہے کہیں پر کوئی کٹنا ہی نہیں آنے دی جائے گی آج ایت باتوں پر چرچہ کر لی گئی ہے اور پوری طریقے سے سب ٹھیک سے کام کریں گے اس پر کمیٹ نہیں کریں گا آگے بڑے سب نشاند پارٹی کے جو راستی عدیف سر سنجان نشاند وہ آروف لگا رہے ہیں کہ یہ ہمارے پارٹی کے لوگوں کا نہیں بلکہ بی جے پی کے لوگوں کا اس میں ہاں ہم نے کہا نہیں ہم نے مانی مکمتی جی نے سنگیان لے لیا اس پر ہم کوئی کمیٹ نہیں کریں گا اچھا کسانوں کو پانی ملے اسے ناروں میں تیل تک پانی کتنا گتی سے جوڑ جائے گا ہاں ہاں یہ پرشن کا اُتر باجب ہے دیکھئے اس بار ابھی سمکشہ کیے ہیں ہم نے تیل تک پانی نہیں ہم کسان کے کھیت تک پانی پہنچائیں گے اور یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے ماننے یوگی جی سچائی ویبھاگ میں بہت سمبیدن سیلیں اور سچ میں انہیں کی صدا سیتا کے کان سے ہماری ایک جو سریو نہر پریوجنا جو آپ کے گورک پور چھتر کے لیے بہت لابدائک ہوگی پچیس سال سے لمبت تھی سریو نہر پریوجنا کے پورے ہو جانے سے پوربان چل کے جو نوجلیں ہیں جس میں گورک پور بستی اور یہ دیبریا سب سمبلی تھے یہ باڑ سے ڈوب جاتے تھے اور پانی کی بھی سمسیاں رہتی تھی اب یہ سریو نہر پریوجنا پوری ہو جانے سے جو پانی باڑ سے ڈوبانے کا کام کرتا تھا بے پانی باڑ کا پانی اب بناسکار ہی نہیں ہوگا باڑ کا پانی لابکار ہی ہوگا اس سریو نہر پریوجنا میں نہر میں ڈال کر کسانوں کو وہ باڑ کا پانی سچائی کے لیے کھیتوں تک پانی پہنچانے کا کام کیا جائے گا ایک بہت بڑا بسیس پربند یوگی سرکار نے سچائی ویبھاگ میں کیا ہے نہروں میں یہاں پانی جائے گا اور کوئی ایسی اسپیسپیک نہروں ہمیں آپ بتا دیں روٹیشن بنا کے اس نہر میں بھی پانی بجبا دیں یوگی سرکار میں پہلی بار ندی سنرکشن ایبم پنر جیبی کرن سیل کا گھٹن کیا گیا ہے پرمک سجب کی ادھیکشتہ میں کچھ بھی نہیں بہت کچھ کیا گیا ہے آٹھ ندیاں چنید کر لیں جس میں گورکپور کی آمی ندی بھی ہے میں مکمتری جی کو بدھائی کیا ان کا بہت سمبان کرتے ہوئے ان کی کرپا سے مانی گھڑکری جی نے ان کی ادھیکشتہ میں ایک میٹنگ ہو گئی ہم اس میٹنگ میں گئے تھے آٹھ ندیاں اتر پردیش کے لیے ان آٹھ ندیوں میں آمی ندی ہے بارانسی کی بڑھڑا ندی ہے لکھنو کی گھومٹی ندی ہے پرتابگڑ کی سہی ندی ہے ایدیا کی تمسا ندی ہے اور آپ کے بستی کی منورما ندی ہے بریلی کی ارل ندی ہے بدائیوں کی سوت ندی ہے یہ آٹھ ندیاں ہم نے چنید کی ہیں ان پر کام ہو رہا ہے اور آمی ندی کو بھی پنر جیبیت کرنے کے لیے بہت سگرتہ سے کام پرارم کر دیں گے ہی تیسی نہیں بنتی ہے سرکار ہی تیسی ہے یوریا کی کمی نہیں آنے دے جائے گی دیم پانڈیا جی میری بغل میں بیٹھیں میں ابھی بیٹھک کے بعد تدکال بات کروں گا اور یوریا کسانوں کو بلب کروں گا ابھی یہاں ایک گوھ سرکشن کے لیے یہاں کوئی نرمان ہو رہا اس کو آج میں چیک بھی کروں گا اور آوارہ پسکوں کے لیے پوری طریقے سے ہر جلو کو ایک کروڑ بیس لاکھ روپیا دی دیا گیا ہے اور نگروں کو بھی اچھا روپیا مانی مقمتری ہوگی آج اتنا جی نہیں دیا ہے تو آوارہ پسکوں کے سامسیاں نہیں رہے گی باڑا بنا کر رکھنے کا پربند کر کے کریں گے اور اس کو پورا کر دیں گے